موسیقی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایکٹنگ کیا ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایکشن کنسنٹریشن ٹائمنگ اوبزرویشن ریدم کیا ہوتا ہے اور اس کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے ایکٹنگ میں آج میں آپ کے لئے بہت ہی امپورٹنٹ چیز لے کر آیا ہوں جو کہ ایک کریکٹر کو بیلڈ کرنے میں بہت سہائق ہوتی اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ سے بتا دوں کہ آپ میرا چینل سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا آپ سبسکرائب کریں گے اور شیئر کریں گے تو لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے گی اور ان کو بھی اس کا فائدہ ہوگا جو لوگ ایکٹنگ کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ہوں فائیو ڈبلوز کے بارے میں اب آپ سوچ رہوں گے کہ یہ تو ہم نے کئی سارے جب سبجکس پڑھتے تھے تو اس میں فائیو ڈبلوز کی بات آتی تھی یا مارکیٹنگ بڑھتے تھے تو اس میں فائیو ڈبلوز کی بات آتی تھی تو آپ کو بتا دیں کہ ایکٹنگ میں بھی فائیو ڈبلوز کسی بھی کیریکٹر کو بیلڈ کرنے کے لئے اتنے ہی سہایک ہوتے ہیں تو یہ کیا ہوتے ہیں فائیو ڈبلوز اور ان کا استعمال کسی بھی کیریکٹر کو بیلڈ کرنے میں کیسا ہوتا ہے آئی آپ کو بتاتے ہیں تو وہ فائیو ڈبلوز کیا ہیں وہ فائیو ڈبلوز ہیں تو اب اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے کسی بھی کریکٹر میں آئیے آپ کو بتاتے ہیں یا جب ہم کسی کریکٹر کو کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں پوری جانکاری ہونا ضروری ہے ہمارے ذہن میں تب ہی ہم اس کیریکٹر کو بہت اچھے سے کر پائیں گے چاہے ہم کیمرہ کی ایکٹنگ کر رہے ہوں چاہے ہم تھیٹر میں کر رہے ہوں یا ہم کوئی نکلناٹک کر رہے ہوں یا ہم کوئی ٹی وی سیریل کر رہے ہوں ہم تب ہی اس کیریکٹر کو اچھے سے بیلڈ کر پائیں گے اور اس کے ساتھ نیائے کر پائیں گے جب ہمیں فائیو ڈبلوز کے بارے میں معلوم ہوگا تو ویئر کا مطلب یہ ہو گیا با کہ مال لیجے میں آپ کو ایک gemachtے کر رہے ہیں کہ میں ایک ڈاکو ہوں تو اب میں ایک ڈاکو ہوں تو میں ڈاکو کہاں کہاں سب سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ میں ڈاکو کہاں کہاں یعنی کہ میں امریکہ کا ڈاکو ہوں یا بھارت کا ڈاکو ہوں یا ٹالیوان کا ڈاکو ہوں یا کسی اور کنٹری کا ڈاکو ہوں اب مال لیجے کہ میں انڈیا کا ڈاکو ہوں تو انڈیا میں کس جگہ کا ڈاپ ہوں میں پنجاب کا ڈاکیت ہوں یا میں اتر پردیش کا ڈاکیت ہوں یا میں بیہار کا ڈاکیت ہوں تو اسی کے حساب سے ہمیں اپنی لینگویج کو ایڈاپٹ کرنا پڑے گا جنرلی ہوتا کیا ہے جب ہمیں کوئی کریکٹر ملتا ہے تو ہم سیدھے ہندی میں اس کو بولنا شروع کر دیتے ہیں اپنی بھاشا میں بولنا شروع کر دیتے ہیں ہم یزیوں کر لیتے ہیں ہمارے موچیں ہیں اور ہمارے دلک لگا ہوا اور ہم نے بندوق ٹانگی ہوئی ہے اور ہم نے ڈاکیتوں کی طرح سے بولنا شروع کر دیا لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے ہم کس جگہ سے بیلونگ کرتے ہیں یہ بہت ضروری ہے دوسری چیز آتی ہے یعنی کہ یہ کب کی گھٹنا ہے یہ آج کی گھٹنا ہے یعنی کہ دوہزار اٹھارہ کی گھٹنا ہے یا یہ انیس سو سات کی گھٹنا ہے یا یہ سیکڑوں سال پرانی گھٹنا ہے تو اس کا جاننا ہمیں بہت ضروری ہے اسی کے حساب سے ہم اس کو بیلڈ کرتے ہیں کیریکٹر کو کہ ہمارا جو کیریکٹر ہے وہ کس ایرا کا ہے اسی کے حساب سے اس کی کوسٹیوم ہوگی اسی کے حساب سے اس کا رہن سائن ہوگا اسی کے حساب سے اس کی بول چال ہوگی اس کے بعد میں نے ون کے بارے میں آپ کو بتایا ویر کے بارے میں آپ کو بتایا اب بات آتی ہے جیہاں دوستو ہم بات کریں گے یعنی کہ ہم کون ہیں تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہمیں ڈاکو ہیں اور اس کے بعد جو آتا ہے term وہ آتا ہے what کہ کیا کرتے ہیں ہم ڈاکو ہیں تو ہم ڈکیتی ڈالتے ہیں کہاں کہاں ڈکیتی ڈالتے ہیں کیسے ڈکیتی ڈالتے ہیں یہ سب پہلے جو terms میں نے بتایا ہے اس کے تحت cover ہوگا اس کے بعد جو بات آتی ہے وہ بات آتی ہے why کہ یعنی ہم ڈاکو بنے تو کیوں بنے کیا ہمارے پریوار کے ساتھ انیائے ہوا تھا یا ہم لوٹ پارٹ کرنا چاہتے تھے اس لئے ڈاکیت بنے یا ہم لوگوں کو ستانا چاہتے تھے اس لئے ڈاکیت بنے یا ہم کسی سے کوئی بدلہ لینا چاہتے تھے اس لئے ڈاکیت بنے یعنی کی why کیوں بنے ہم ڈاکیت اس کا اکلن کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اسی کے ساب سے آپ کی پوری جو body language ہوتی ہے وہ نردھاری تو ہوتی ہے اگر آپ کے پریوار کا مرڈر ہو چکا ہے جیسے کہ میں آپ کو example دے رہا ہوں بہت ہی recently ہم لوگ ایک film shoot کر کے آئے ہیں بیوڑوں میں جو کی ددوہ کے اوپر ہے ددوہ ایک بہت بڑے ڈاکیت رہے ہیں تو وہ ڈاکیت اس لئے بنے تھے کیونکہ ان کے پریوار میں ان کی بہن کا ان کے پتا جی کا کسی نے مرڈر کر دیا تھا اس کے بعد انہوں نے آکروش وش ہتھیار اٹھا لیا اور وہ باگی بن گئے تو باگی بنے تو انہوں نے اس طریقے کے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا تھا غریبوں کو کبھی بھی نہیں ستاتے تھے تو کیوں ڈاکیت بنے اس کا ریزن جاننا بہت ضروری ہے تو جب بھی آپ کسی کریکٹر کو بیلڈ کریں گے ان چیزوں کو جاننا بہت ضروری ہے کہ when, where, who, what, why ان پانچ پوائنٹس کو آپ اگر دھیان میں رکھیں گے تو کہیں پر آپ audition دینے جا رہے ہیں یا آپ theater میں acting کرنے جا رہے ہیں یا آپ ٹی وی میں acting کرنے جا رہے ہیں آپ کو ہمیشہ سفلتہ ملے گی اور اس کا research کرنا بہت ضروری ایسا نہیں کہ یہ چیزیں آپ جانتے ہیں اور صرف جانتے ہیں character کی research بہت ضروری ہے یہ points اسی لئے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ character کہاں کا ہے کب کا ہے کیسے ریکٹ کرتا ہے کیوں منا کیا ہے کیا کرتا ہے یہ ساری چیزیں کا جاننا بہت ضروری ہے اور دوستو ان 5Ws کا میں آپ کو example دیتا ہوں اپنے ہی ایک episode سے یہ serial کا نام ہے سعودھان پیار میں اب اس میں میں ایک ایسا پتی بنا ہوں جو اپنی بیوی پر شک کرتا ہے اور شک کے تحت وہ اپنی بیوی کو ماننا پیٹنا شروع کر دیتا ہے اس کی بیوی تھوڑی سی سوچھند خیالوں کی ہے تو وہ جاتی ہے اپنے دوستوں سے ملتی ہے اور وہ شک کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ شک کیوں کرتا ہے شاید اس کی منہ ستھیتی اس لیے ایسی ہوئی کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی جاتی ہے دوستوں سے ملتی ہے اور وہ اپنی بیوی کو نکال دیتا ہے اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بعد میں اس کی وائپ ہی کسی دوست کے ساتھ ملکے اس کا مرڈر کروا دیتی کیونکہ وہ ترست ہو چکی تھی اس کی ان حرکتوں سے تو آئیے دیکھتے ہیں کچھ جھلکیاں تو دوستوں یہ جھلکی دیکھیں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کس طریقے کا اگریشن تھا ہم دونوں کے چہرے پر کس طریقے سے ہم پرپارم کر رہے تھے کیونکہ ہم لوگوں نے ان استطیقیوں کو مال لیا تھا جو ہمیں دی گئی تھی کہ ہم کہاں کے ہیں کس طریقے کا ہمارا نیچر ہے کس طریقے کا بیہیویر ہے کس طریقے کی کوسٹیوم ہے تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ فائیو ڈبلوز کو کیسے اڈاپ کرنا ہے تب تک کے لیے اور باتیں بتاؤں گا ایکٹنگ کی لیے تب تک کے لیے نمسکر